تو آپ سب سے پہلے جب صبح خجر کی نماز کے بعد آپ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم آپ پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و بارک وسلم یہ درود شریف آپ نے ایک سو دفعہ پڑھنا ہے کتنے دفعہ پڑھنا ہے؟ ایک سو دفعہ اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ آپ نے دو سو بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ دو سو بار درود شریف ایک سو بار لا الہ الا اللہ دو سو بار پھر اللہ 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 یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے دو سو بار کتنی دفعہ؟ دو سو بار پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ 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 یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے دو سو بار ٹھیک ہے؟ یہ صبح کی نماز کے بعد یہ آپ کی درود شریف لا الہ الا اللہ 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 یہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے اس کے بعد مغرب کی نماز فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دو دو رکعات کل چھے رکعات پڑھنے ہیں آپ نے سلاتِ اوابین کیا پڑھنا ہے؟ دو رکعات نفل سلاتِ اوابین سلاتِ اوابین سلاتِ اوابین میں آپ نے الحمد شریف کے بعد تین دفعہ کل ہو اللہ و خد اللہ سلاتِ اوابین یہ تین دفعہ ایک رکعات میں الحمد شریف کے بعد عام نماز میں آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں سلاتِ اوابین میں آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے تو یہ دو دو رکعات آپ نے پڑھنے ہیں کل چھے رکعات آپ نے پڑھنے ہیں تو مغرب کی ازان کے بعد آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سلاتِ اوابین چھے رکعات پڑھنے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو اور پڑھ سکتے ہیں تو مغرب کے نماز سلاتِ اوابین پڑھنے کے بعد آپ یہی جو آپ کو اسباق دیئے گئے ہیں صبح لا الہ ازاللہ دو سو بار اللہ دو سو بار اللہ دو سو بار یہ آپ مغرب کی نماز کے بعد سلاتِ اوابین پڑھنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کام ہو ٹائم نہ ہو تو یہ پھر آپ بے شک اس کو مغرب کی بجائے عشاء کی نماز کے بعد یہ سبق آپ نے پڑھنا ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی سب سے پہلے کیا کرنا ہے صبح ضرور شریف کتنی دفعہ پھر کیا پڑھنا ہے ماشاءاللہ کتنی دفعہ پھر کیا پڑھنا ہے ماشاءاللہ یہ بھی کتنی دفعہ اور پھر اللہ ہو یہ بھی تو آپ کی یہ بنیاد ہے سلسلے کے دوسرے وظائف بھی ہوتے ہیں لیکن آپ جو جو آپ کی ترقی ہوگی اس کے مطابق پھر آپ پہ وہ ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی تو ابھی آپ نے یہ جو اسباق آپ کو ملے دو چیزیں ہوگی ایک آپ نے توبہ کی سابقا گناہ کی آپ نے تہہ دل سے توبہ کی اللہ نے آپ نے اپنے گناہ ماف کرنے اللہ سباق کرے آپ نے توبہ کی آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اب اس پہ قائم رہنا کہ میں توبہ کرتا ہوں تمام کو نام سے آئندہ کے لئے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہو اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہو تو اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جو بھی کام کرنا ہے اس میں اللہ اور رسول کی رضا جو ہے اس کو ساتھ دے رہی اگر آپ اس پہ ثابت کا مقدم رہے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی دنیا میں بھی آپ کو انشاءاللہ و تعالی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی یہ فاج عبد الرحمن چھوڑی رحمت اللہ علیہ نے سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ سے ایک بات کہی تھی چنی ان کا ایک زبان اس میں لفظ چنی استعمال کرتے تھے جو پیار سے جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ نے فاج عبد الرحمن چھوڑی نے سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ چنی دنیا میں دنیا میں یہ زبان میں دنیا میں جو رزق دی تھوڑ نہ ہوئے یعنی اس کا مہمینی یہ ہے کہ اگر یعنی دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو دنیا میں جو رزق دی تھوڑ نہ ہوئے تو آخرت میں نیکیہ دی تھوڑ نہ ہوئے زندگی میں رزق کی کمی نہ ہو رزق کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکیہ کی کمی نہ ہو تو پھر پوچھا کہ چنگی کر لے کہ یہ اچھی بات ہے تو سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی اچھی بات ہے پھر پوچھا کہ دنیا میں رزقی دی تھوڑ نہ ہوئے آخرت میں نیکیہ دی تھوڑ نہ ہوئے تو چنگی کر لے اچھی بات ہے سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا جی چنگی کر لے یہ اچھی بات ہے تیسری دفعہ کہا اور تیسری دفعہ بھی آپ نے کہا کہ چنگی کر لے اچھی بات ہے تو پھر خوضہ عبدالعبان چھوڑ گئے احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ گل انجو ہی ہیں کہ ایک بات ایسی ہی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ گل انجو ہی ہے کہ بات ایسی ہی ہے کہ جب آپ آگئے ہیں تو دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو آخرت میں نیکی کی کمی نہ ہو تو یہ اچھی بات ہے نہ سید احمد شاہ رہے ہیں وہ تکا لینے تو کہا کہ اچھی بات ہے آپ سے پوچھتا ہوں اچھی بات ہے تو بس یہ ہے ایک اشارہ ہے اشارہ ہے کہ آپ اس پہ پابندی کریں دنیا کا دھنگا کریں تاروبار کریں دولت کی بھی کمی نہ ہوگی اور آخرت میں نیکی ہے تو بھی کمی نہ ہو یہ سودا ٹھیک ہے اس سودے پہ خوش ہے دعا کریں